جی خواتین وزرات السلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے آئی نائنٹی فائیو ٹی وی کے واشنٹن اسٹیوڈیو سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستانی امریکن کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہے اور جو امریکہ میں تین نومبر کو الیکشن ہونے والے پریزیڈنچل سائیکل میں اس سے متعلق ہمارا یہ ٹاپک ہے اور وجہ اس کی یہ ہے خواتین وزرات کے پاکستانی امریکن کمیونٹی تقریبا سمجھ لیجئے کہ امریکہ میں ایج لگ بھاگ اوپر نہیں چاہو سکتی ہے پورٹی یئرز کا کہہ دیجئے کہ آنا شروع کیا پچھین مائیگریشن ہوا اب پاکستانی امریکن کا نمبر ایک اچھا ریسپیکٹیبل نمبر ہو گیا ہے مختلف اسٹیٹس میں نمبر ہے ینگ پاکستانی امریکن بچے بچیاں جو ہیں وہ ووٹنگ بلوک کیوں پر آئے ہیں امریکن. جب جیسے کہ بھائی عیرش امریکنز ہو گئے ایٹالین امریکنز ہو گئے بلوک میں ہوتے ہیں جوئش امریکن ہو گئے وہ چیز ہمیں کچھ کنفیوچن اور خیوس نظر آتا ہے کہ ہمارا ٹاپک وہ الیکشن سے ہیں اور اس سبجک سے متعلق ہے میرے ساتھ آج مدود ہیں شاید محمود صاحب شاید محمود صاحب میں تقریباً لگ بگ 40 سال سے امریکہ میں ہے he is a writer, thinker اور مختلف speaker circuit جو پر بولتے ہیں اور express کرتے ہیں اپنی opinion کو تو میں نے ان کو invite کیا اس topic پہ بڑی ہم casual سے گفتگو کریں گے welcome شاہد محمود صاحب کیسے ہیں بہت بہت شکریہ شاہد very nice introduction اچھا تو اب میں نے جو انٹرو میں جو بات کیا اس پہ ذرا سے let's expand that conversation کی کیا پاکستانی امریکن کی کوئی identity ہے یا ابھی ہم لوگ lost ہے پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں جو breaks the conversation جی ہمارا جو ہے نا پرابلم جو پاکستانیوں کا ہے وہ یہی ہے کہ identity crisis ہے جو کہ جاتا نہیں ہے ہم لوگ ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم پہ پاکستان کی سیاست کا بہت اثر ہے یہاں تک کہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے پارٹیوں کے دفتر نظر آئیں گے پارٹیوں کی نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں مذہب کے ریفرنس سے بھی ہماری ایک اور مشکلہ مشکل ہے کہ ہم نے اپنا دیکھنا ہے مفاد یا ہم نے باقی مسلمانوں کے جو سب کے ٹھیکے لی ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کے حساب سے اپنی جو ہے ایفلیشن بنانی ہے تو وہ سارے مسئلے ہیں ہمارے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ خلاف نہیں ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے آپ کا تعلق کس پارٹی کو سپورٹ کرنا کس کی اوپر لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معاشری طور پر آپ کو سوچ نہیں چاہیئے کہ بھی اگر میری جو سیاسی جو میری ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں میری شناخت جو ہے اس وقت امریکن ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے امریکا کے لیے اور پھر نمبر دو کیا چیز ہیتھ بہتر ہے میرے لیے بحثیت پاکستانی امریکن کیا ہے хотیب کس بہتر مجھے hu اور پھر ٹیسرے آپ آتا ہے جی کہ ہاں پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے جو میری درجیہ آتا ہے اس میں پاکستان کہاں آتا ہے آپ اب اس مواشرے کا حصہ بن چکے ہیں آپ اس ملک کے جو ہیں وہ شہری ہیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے سوچیں کم اس کو آپ کی سوچ کا بڑا بڑا جو ایک جو ہے حصہ وہ اس پہ ہونا چاہیے کہ جی میں اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے اس میں اپنا قدار انجام انجام دینا ہے اور رسپانسپلیٹی ہے میرے کو اس چیز کی بہت اچھی بات کی شاید محمود صاحب میں اس کے اوپر بیل کر رہا ہوں کیونکہ we are talking about the first generation by the way first generation پاکستانی امریکن تو ہمیں اب آج کل تو بہت ہی زیادہ تفریق نظر آتی ہے کہ جی تمہارا تعلق پیچھے نون لیگ سے ہے پی ٹی آئی سے ہے ایم کیو ایم سے ہے پیپلز پارٹی سے وہاں دیویشن ہو گیا اس کے بعد مذہب کے اوپر شیعہ ہو سننی ہو اس کے اوپر کون سے مسلک سے اس کے بعد کہ جی تمہارا تعلق سیال پورٹ سے ہے یا کراچی سے ہے یا منڈی باہدین سے تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی فیکٹر ہو سکتے ہمیں سب ڈیوائیڈ کرنے کے ایس پاکستانی امریکن ماشاءاللہ we follow those guidelines اور ہم اس کو practice بھی کرتے ہیں دوسری جیسے آپ نے کہا شاید محمود میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک یہ نہیں determine کر سکے کہ کیا پاکستانی امریکن شنافت ہیں یا ہم نے فلسطین کے لیے جان دے دینی اور ہم نے اپنی مسجدوں کے ممبروں کو use کرنا ہے مزید division کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ identity crisis برقرار ہے جی جی بالکل ہے اور اسی وجہ سے میں نے پہلے ارس کیا کہ یہاں آ جانے کے بعد یہاں یہاں اتنی سال آپ کو ہو گئے آئے ہوئے دس بیس تیس سال چالیس سال جیسے امریکن میں بعض لوگ پچاس سال ہو رہے ہیں سارے زندگی یہاں گزری ہے تقریباً جو ہے تو اب تک جو ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو فرس جنریشن جو آئی تھی ان کے لیے یہ مشکلات مشکلات شاید کم ہیں جو لوگ سکسٹیز میں آگئے تھے یا سیونٹیز میں آئے ہیں وہ پھر بھی میرے خیال میں بہت حد تک وہ جو ہیں رچ بس گئے ہیں اس معاشرے میں ان کے ان کا جو ہے آپ یہ کہہ لی جی کہ ان کی جو ان کا ان کا جو سوچ سمجھ ہے وہ اس بارے میں صاف ہے ان کو ان کو احساس ہے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اس لیے ان میں یہ پرابلم کم ہے ایس کمپیر ٹو جو میرا خیال ہے کہ جب ایٹیز کے بعد جو لوگ آئے ہیں نا ایٹیز نائیٹیز کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں یہ ان میں یہ کانفلکٹ زیادہ ہے کیونکہ جب انہوں نے چھوڑا تھا پاکستان اس پر پاکستان میں وہ آ چکے تھے جو اب یہاں پہ نظر آتے ہیں یہ تو شاید بہت پہلے سے تھے پاکستان میں بھی لیکن وہ بڑے پرناؤنس ہو گئے تھے خاص طور پہ بھٹو اور زیا کے دور میں پاکستان نے ایک جو ہے وہ ایک ٹرن لیا ہے ایک رخ موڑا ہے اپنا جس میں مذہب کی بڑی اہمیت ہو گئی تھی تو وہ چیز جو ہے پھر اس نے لوگوں کے جو ہے زینوں کو بڑا اثر ہوا تو پھر ہمارے جو پاکستانی ویسے بڑے سیاسی ہوتے ہیں ان کا وہ شاید اور اپنے محلے کے لوگوں نہ جانتے ہو گے لیکن وہ ساری جو ہے نا سیاست کیا ہے آج کل پاکستان کی وہ سب جانتے ہوں گے تو اس لحاظ سے ہاں بالکل وہ کانفلکٹ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے پاکستانیوں کا لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یہاں کے شہری ہونے کے حساب سے وہ کم نہیں جاتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ رہیں کنفلکٹڈ پاکستان کیا ہے سیاسی ہے مذہبی لیکن کم از کم یہاں جہاں آپ کا روٹی کپڑا اور مکان وابستہ ہے امریکہ میں اس کے لیے آپ کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے اسی کے اوپر میں آتا ہوں شاہد نمود سوال دوسرا لوگ پوچھتے ہیں جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ یہاں کے حساب سے پارٹیسپیشن ہونا چاہیے مجورٹی یہ پوچھتی ہے کہ ہم کیوں پارٹیسپیٹ کریں اس الیکٹرال پروسس کے اندر what is there and for me اس کا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اس یہ نہ صرف یہ کہ یہ ملک جمہوریت ہے اس کے اندر جمہوریت بھی اس ملٹائی ٹیرڈ یہ ڈیماؤکرسی ہے جس کے اندر آپ کی لوکل لیول کی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں میں ڈیسیشن میکنگ ہے اس کی پھر آپ کی سٹی اسٹیٹ اور پھر آگے بات میں فیڈل even فیڈل لیول پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی نوکری کو امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے بزنس کو امپیکٹ کرتی ہیں آپ کا سارا وجود اس سے یہ وہ ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ الیکشن ہو گئے اور آپ جا کے ووٹ ڈالا ہے اس کے نہیں ہے اور یہ اور یہ چیز بڑی ان اویر سے ڈائکوٹھمی کہ بعض جگہوں پہ تو آپ کے ووٹ جہاں وہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر بہت دھاندلی ہوتی ہے تو اس کے جارہ اس میں آپ کا ووٹ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے یہاں پہ آپ کا ووٹ بڑا کام کا ہے لیکن اگر آپ پروپاگینڈا میں آ گئے تو پھر آپ کا ووٹ وہاں بھی بکار گیا یا آپ نے پارٹسپیٹ نہیں کیا تو پھر بھی آپ کا ووٹ بکار گیا لیکن یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ووٹ ڈالنا میرے خیال میں آپ کے باقی سب کاموں کے بعد سب سے اہم چیز ہے کیونکہ اس سے آپ کی اور ہر چیز چلنی ہے آپ کے بچوں نے سکولوں میں کیا سیکھنا ہے آپ کے بچوں آپ کے بچوں نے ٹی وی میں کیا دیکھنا ہے بلا واستہ یا براہ راست تعلق ہے اس کا ووٹ ڈالنے سے اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اس لیے میں نے جب سے ریجسر کیا ہے میں نے ہمیشہ ووڈ ڈالا حالانکہ میں اس پیپلس پرابلک او میڈنن میں ہوں جہاں پہ ایک ہی پارٹی ایک امد آتی ہے تو اور ایک لحاظ سے میرا ووڈ شاید بکار جاتا ہو لیکن آپ کی جو وائس ہے اندر وائس چاہے وہ اٹھ شید بی ریفلیکٹڈ اس پر کہلے کا مطلب یہ شاید نمود صاحب کے لوگوں کو یہ سمجھنا بڑے گا کہ آپ ایک دن جاتے ہیں ووڈ ڈالنے کے لیے اس میں لیکن لوکل اسٹیٹ نیشنل کینڈیڈیٹ آپ جالتے ہیں آپ ایشوز کے اوپر بھی اپنا ووڈ کا حاف استعمال کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایشوز لوکل بھی ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن ہے ہاؤزنگ ہے ایکنومی ہے اسٹیٹ لیول کے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں فیڈرل کی بھی ہو سکتے ہیں بلکل آپ کا جانا جو ہے وہ صرف ایک بے مقصد نہیں ہے کہ جی آپ نے جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ٹرم کو ڈالنا ہے یا ٹرم کے مخالف ایک مثال دے رہا ہوں ابھی کہ جی اس کی نفرت میں کسی اور کو ڈالنا ہے باقی ایشوز پہ بھی آپ کے ووڈ کاؤنٹ ہو رہا ہے جی جی اس ناٹ آباؤٹ ٹرم اور بائیڈن اور ہیلری اور اوباما جی اس آباؤٹ ایشوز آلسو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو آپ ٹائم لگاتے انویس کرتے بیلٹ باقس پک جاتے ہیں تو صرف شخصیات میں پولیسی پبلک پولیسی ایشوز کے اوپر بھی آپ کا حق بنتا ہے اور آپ کا رائے بنتا ہے بلکل بلکل کل درست ہے کل درست ہے تو یہ ویلیو سمجھ نہیں پڑی جی جی بلکل بلکل ایسا یہ اب ہم آتے ہیں جو اب فورت کامنگ بہت جلدی لیس دن ایٹی ڈیز تین نومبر مواری چیزیو ساتھ بڑے دیو رہا ہے صدارتی انتخاب کی گہمہ گہمی ہے اسرائیل بھی ہے ہندوستان بھی ہے مسلمان بھی ہے ہندو بھی ہے ٹرم بھی ہے نفرد بھی ہے اسرائیل بھی ہے اسرائیل بھی ہے یہ پاکستانی امریکن رکھیں آپ کو شاید ہوگا کہ شروع پاکستانی آئے تھے وہ عام طور پر ریپبکن تھے یا ریپبکن ووٹنگ ڈالی اور پارٹیسپیٹ کیا کیا ہوگا جا بولیا اس کی یہی تھی کہ نمبر ایک تو ریپبلکن پارٹی تاریخی طور پر پاکستان کے ریفرنس سے ریپبلکن پارٹی کے اندر تو کاکستہ پاکستان کا اور دوسری بات یہ تھی کہ ریپبلکن پارٹی جنرلی پاکستان کو سپورٹ کرتی تھی جس میں آپ دیکھیں نکسن تھے پورٹ تھے پھر اپنا جارڈ بوش سینئر جونئر تو سم ڈگری اس کے مقابلے میں جو ڈیموکرٹس تھے وہ خاص طور پر آپ دیکھ لیں گوئی بیک ٹو جورج مائکل کے زمانے میں اور اس سے پہلے مونہین بھی ورائے سب لوگ یہ لوگ انڈین لابی کے لیے بہت کام کرتے تھے یا ان کی سپورٹ کرتے تھے اور یہ بہت واضح تھا کہ جی ریپبلکن پارٹی جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے یا اٹلیس سافٹ کارنر پاکستان کے لیے اور ڈیموکرٹک پارٹی جو ہے وہ اس کی اچھا تو دوسری بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا یہ عام طور پر یہ خیال تھا پاکستانی اور دوسرے مسلمان جو تھے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو ویلیوز ہیں جو فیملی سے مریڈ ویلیوز جو ہیں مریڈی سے جو ویلیوز ہیں وہ ان کی ویلیوز سے کلوز ہیں جو کہ بلکل درست بات ہے اور اور یہ بات آج تک نہیں بدلی حالانکہ میرے نزدیک تو ریپبلکن پارٹی بھی کافی لیبرل ہو ہو گئی ہوئی ہے جو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ باتیں آجی کرتے ہیں جو کہ جن میں پرانہ 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 ریپبلکنیزم نہیں ہے لیکن ابھی بھی وہ ڈیفرنس ہے جو آئیڈیاز ہیں ریپبلکن پارٹی کے وہ تو وہ ستیل آر پاکستانیز اور مسلم ریپبلکن پارٹی بھی اور ڈیفرنس سے ہوا کیا ہے آپ کہہ رہی تو میں کہہ دیتا ہوں یا آپ کا 10 اور سوال ہے تو میرے میں نے کچھ اور کہنے کہی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے گے جو آپ نے یہ کہا رہا کہ میرے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کیا ہوا تو کیا ہوا ہوا یہ کہ ایک تو 2003 میں جب جورج تبلیو بوچھ نے وار کیا ہے عراق پہ جب حملہ کیا ہے تو ایک بہت ہی بڑی جو شفٹ ہے وہ اس وقت آئی کہ اکثر مسلمان جس پہ پاکستانی بہت بہت شامل تھے وہ سب جو ہے احتیاج ہیں جو ہے وہ ربکل پارٹی سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ربکل پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرنا بند کر دیا یعنی آپ کو یاد ہو ہوگا کہ سن 2000 میں جب فلوریڈا فلوریڈا کی سٹیٹ سے الیکشن کا فیصلہ ہوا فلوریڈا جی تو آپ نظر کریں کہ میں نے ایسی چیزیں بھی پڑھی ہیں کہ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ مسلم ووٹ سے جورج بوش کو پریزیڈنسی میں لی ہے جو کہ بات درست ہے انہیں سینس کہ اگر مسلم ووڈنگ بلوک آپ فلوریڈا کا آپ نکال لیں تو جو پانچ سو پانچ سو کا جو ڈیفرنس جو ہے وہ سے زیادہ ہاں وہ تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جورج بوش کی جو وکٹری تھی فلوریڈ پارٹی کی وہ مرون محنت تھی اس لحاظ اس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کے بھی مسلمان مسلمانوں پر کے ان کی وجہ سے شاید ایک سیکنڈ سٹاپ لگائیے گا اسی پوائنٹ کے اوپر تاکہ ہم کانورسیشن میں ڈیریل نہ ہوں اب آپ نے بتایا برمایا کہ جی وہ اراک کے اوپر اٹیک کیا اس کے اوپر پاکستانیوں کے سینٹیمنٹ چینج ہو گئے اب میں وہیں بیک آ رہا ہوں جو انیشیل ہم نے کہا تھا کہ آپ کی ایزے پاکستانی امریکن نمبر ون آئیڈنٹی کیا ہے اور آپ اگر پاکستانی امریکن بن کے سوچتے ہیں یا امریکن بن کے تو آپ وہ کام کریں گے جو پاکستان کی فیور میں ہوگا یا امریکہ کے فیور میں ہوگا یہ بیچ میں عراق کہاں سے آگیا بیچ میں فلسطین کہاں سے آگیا بیچ میں اسرائیل کہاں سے آگیا یہ یہ وہی ہے یہ مذہبی شنافت کے لحاظ سے جو دیکھیں اس میں بھی بھلکہ یہ ہوا تھا کہ اس کی ایک سیٹمنٹ تھی جوڑ بوش کی جس میں اس نے کچھ کروسیڈز کا نام لیا تھا جبکہ وہ اس نے کروسیڈ یوز کہتا ہے لٹل معنی میں not in historical matters historical perspective نہیں اس نے کہا تھا کہ بھی جیسے کروسیڈ کہتے ہیں کوئی بھی آپ جب اس جیسے کرتے ہیں کہ جہاد پاکستان میں جی غربت کے خلاف جہاد ایسے کروسیڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم فلاجی کے خلاف کروسیڈ کریں گے اس کا مطلب عیسائی اور مسلمان کی جنگ ہرگز نہیں تھا لیکن ہمارے بہت طرح پڑے لکھیں لوگ بھی انہوں نے لفظ کروسیڈ سنا نہیں اور ان کے جو ہواس لگتا ہو گئے لوگ اب آپ آئیے کہ جو current trends ہیں پچھلے ایک ہفتے سے کہہ دیجئے یہ less than a week جی جی کہ اب چار پانچ دن پہلے جو بائیڈن نے اناؤنس کیا کہ جی میری وائس پریزیڈنٹ کی کیڈیڈیٹ کمالا ہیریس ہوں گی اب کمالا ہیریس جو ہیں وہ ہاف انڈیا ہے ہاف یمیکن ہیں اب جو ہمارے پاکستانی امریکن بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ جی ٹرم کی نفرت میں اور میں اس کو ڈیویٹ نہیں بنا رہا ہوں ایک میں پوائنٹ لوجک کے ساتھ کہ we hate Trump because whatever reason well legit اور illegitimate میں اس پہ جائیں نہیں رہا وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے ہم کسی اور دن کے لیے اٹھا رہا ہوں لیکن کیونکہ ہم ٹرم سے نفرت کرتے ہیں تو ہم نے بائیڈن کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن چار پار دن پہلے جب کمالا ہیریس کا انہوں نے انہوں سمنٹ کیا اب ایک نئی ڈیویٹ شروع ہو گئی ہے امند پاکستانی امریکن کہ جی وہ تو انڈین ہے ہاف انڈین ہے انڈین لابی کے لیے سپورٹ کریں گے پھر پندرہ تاریخ کو ابھی پندرہ کو بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا یوم میں آزادی انڈیا کے ہوتا ہم کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ کھڑیں وہاں پھر پاکستانی امریکن ایک عجیب کنفیوزن اور chaos میں چلے گے جو اس پارٹی کو مجوریٹی آب ناٹ آل آپ اس کنفیوزن کو کیسے دور کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مچور ہونے کیلئے کیا چیز چاہیئے شاہے اس میں میں ایک تو میں ایک کیس میں اور کہنا چاہا تھا کہ وہ جو کنورجن کے ریفنس سے کہ 2003 کے بعد پھر جو نیکس جو آیا نا وہ ٹرمپ صاحب کی کینڈیڈیسی کے دوران آیا جب انہوں نے سو کال مسلم بین جو کے نام سے جو مشہور ہوا اس کے بعد سے تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ آپ ہمارے یعنی community میں یہ حال ہے کہ لوگ حران ہوتے تھے کہ بھی آپ ابھی تک Republican ہیں ابھی تک ٹرمپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے تو that was the second joke coming back to your question تو وہ یہ بات واقعی بڑی سوچنے والی ہے اور یہ حران کن تو خیر میرے نزدیک نہیں ہے لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ہم اس کو expect نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہوگا کہ جی بائیڈن صاحب نمبر ون انڈین امریکن کو چوز کریں گے اور نمبر ٹو سیکنڈ ڈے اور statement دے دیں گے جی کہ وہ کس قدر نزدیک ہیں بھارت سے یا ہوں گے آپ اندازہ کیے کہ اپسینہ جو ڈاکٹروں کی association ہے اس نے میرا خیال ہے ایک ملین ڈالر بائیڈن کے لیے کٹھے کیے ہوئے تھے پہلے سے اپنا اپنا نے اپنا نے سارا ہاں اپنا نے تو یعنی یہ یہ انتہا ہے آپ سمجھ لیجے کہ کم علمی کہی ہے یا آپ انگیج نہیں ہیں اندر اندر نہیں ہاں کہ بھئی آپ ایک آدمی کے لیے ٹھیک ہے آپ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ بڑے اچھے ہیں آپ کی آپ کی جو بھی کچھ آئیڈیاز ہیں تو ان کو سیونی پسند کر دیں ان دو تھرڈی پسند کر دیں یا سکسٹی فورٹی کر دیں کچھ کر دیں لیکن ایک پارٹی کے پاس جا کے آپ نے ایک ملین ڈالر وہ بھی وہ پارٹی جس کی سوشل ویلیوز جو ہیں وہ آپ سے بلکل نہیں ملتی آپ تاریخ میں چلے جائیے تیس چاریس آج سے ڈیموکرڈک پارٹی این پاکستانی امریکنز have nothing in common ڈیموکرڈک پارٹی اب جو ہے وہ اگینسٹ ہے عراق وار کے یا اب وہ انہوں نے ایڈنٹی پولٹکس کرنا شروع کر دی ہے اس لحاظ سے آپ چاہے اور اس کا ٹرم کا مسلم بہن otherwise کوئی بات نہیں بنتی اور اب یہ حال ہے کہ جو کہ پاکستانی امریکنز ہیں ان کے اب جو اگدم سے ان پہ وہ کیا بولتے ہیں اوس پڑ گئی ہے اوس پڑ گئی ہے وہ سمجھا تھا کیا وہ کرے کیا کیونکہ بڑی واضح بیان دیا ہے اس نے اور پیسے تو چلے گئے پیسے تو چلے گئے ہاں جی اور دوسری بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کلنٹن کیا تھا پاکستان صرف وہ پانچ گھنٹے کے لیے اور واپس چلا گیا ابامہ صاحب گئی نہیں ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ ہے کہ پھر اس پارٹی کا آپ اس پارٹی کا آپ کو فائدہ کیا ہے سوچنے کے بعد یہ ہے ہاں میں ویسے میں لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ کچھ بات کچھ مسگیونگ پاکستانیوں کی درست ہیں جیسے کہ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں چین مائگریشن ختم گنا چاہ رہا ہوں یا پھر مسلم بین کو چاہے وہ ڈیبیٹیبل ہے ڈسکشن وہ جو ہے لیکن ان کو تھوڑا سا کھل کے سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے امریکی امریکی شہری ہونے کے مفاد میں کونسی پارٹی بہتر ہے ہمارے ایک سکن شاہد ایک سکن ایک سکن امیگریشن کے اوپر االسو چین مائگریشن چین امیگریشن کے اوپر دوسرا تھوڑ پروسس یہ کہ جیسے کینیڈا میں میریٹ بیسٹ ہوتا ہے جی سکور ہوتا ہے تو بیسٹ کولیفائیڈ پیپل آر آلاؤڈ تو مائگریٹ جی اور ٹرم کی پروپوزل مائگریشن میں یہ بھی شامل ہیں not the ban but change the yard is taken the measurement جی جی تو اگر آپ اچھے قولیفائیڈ اور قولیٹیٹیو امریکن ہیں جب آپ نے اوہد اٹھا لیا پاسپورٹ دے لیا بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم امریکن سیڈیزم بلکل بلکل کہتے ہیں نا پہلے دینی پاسپورٹ کی کوٹو کوپی سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں کہ مجھے پاسپورٹ مل دیتا ہے اب یہ کہ اس پہ تو بڑا فخر ہے لیکن جب امریکن انٹریسٹ میں کوئی آدمی بات کرتا ہے امریکن پالیسی وہاں آپ کو سیالپورٹ اور منڈی باہدین پہنچ جاتے ہیں آپ کو درد چڑھو ہو جاتا ہے ارے بھائی وہ بات کر رہے ہیں میریٹ کے اوپر امیگریشن مائیگریشن اس میں تو امریکہ کو اچھا بنانے کی بات ہو رہی ہے بلکل اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے جی جی شاید جی تو بس وہ وہ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ اس میں وہ سیلپ انٹریسٹ کی بات ہے کیونکہ آپ کا سیلپ انٹریسٹ یہ ہے کہ جی چین مائیگریشن رہے کیونکہ آپ کے بہن بھائیوں نے آنا ہے آپ کے بچ یعنی یہ وہ وہ ذاتی مفاد آگیا جی اور ذاتی مفاد دیکھیں شاہد ذاتی مفاد کے میں خلاف نہیں ہوں کہ یہ ایک ہیومن الیمنٹ ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ذاتی مفاد آپ کا یہ بھی تو ہے نا کہ آپ کے دیمیوکرٹک پارٹی جو ہے آپ کے سوشل والیوز کے خلاف ہے آپ ان کو وہ آپ کے لیے آپ نے سارا سال ساری عمر یہاں رہنا ہے باقی اب یہاں پہ آگئے ہیں ڈو یو وانٹ ڈیمیوکرٹک سوشل والیوز اور ڈو یو وانٹ ڈیمیوکرٹک سوشل والیوز میرے نہیں خیال میں جس سے بات بھی کی ہے ڈیمیوکرٹ سے بات کی ہے وہ اس پہ وہ آتے نہیں ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے اس بات میں اس موزبے کے لی ہاں ان کی والیوز کیا ہیں میں ان سے ایک بڑا سمبل سوال ہوتا ہے کہ مجھے اب ایسی بتا دیئے فیملی اسوسیشن جو کہ ڈیمیوکرٹک پارٹی سے افیلیٹڈ ہو آپ کو دھونے سے نہیں ملے کیونکہ اس پارٹی کی اس پارٹی اس پارٹی اس کمپلیٹلی انٹائی فیملی یہ بلیک لائیو بلیک لائیوز میٹر کو سپورٹ کرتی ہے جو کہ اوپن لی کمیونیسٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم وی آر گول is to destroy فیملی سٹرکچر میں دیو ریسپیکٹ یہاں آپ کو رو ہوں گے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس دوسری سائٹ کا موجود نہیں ہے کہ آپ آپ پریچنگ دا ریپبلک ہمارا یہ ٹوپکٹ نہیں ہے میں بڑا اوپل لیکن ہوں جی بلک میں نہیں ہی رسپیکٹ یورپینین ہم نوٹ دسپیٹنگ پرسنلی دسپیٹنگ دہ میرا سوال لیکن وہیں آ جائے گا کیونکہ میں پاس پانچ میرے درائے گے کہ پاکستانی امریکن کو کن کے ساتھ سے ٹھوپیا تو convenient اوپر آپ کونفے ہیں آپ دسپرین کا پہ! محبور سے ٹھوپیا ہے کیوں جیٹنگی ٹھوپیا ہے ایسے پرھیم اگر پانچی پہ واپنی یعنی مو��وس میں علامہลہ سیم ٹائم ایک ہی وقت میں امریکہ کے لئے بھی اچھے ہیں اور میرے لیے بھی اچھے ہیں میں ڈاکٹر ہوں میری پریکٹس ہے ٹھیک ہے یہ ایک بزنس ہے ہو is pro بزنس ٹھیک ہے ہو is for higher taxes ہو is for maximizing minimum wage forever which hurts business in the end and hurts employee in the end تو بہت بہت چیزیں ہیں اس قسم کی جس پہ آپ کو اور کرنا چاہیے صرف یہ ہی نہیں کہ یہ بس میں وہ ٹرمپ تو یوں ہے تو میں نے بائیڈن کو وٹ دے now this is that's a آپ کہہیے this is a minimalistic approach اور it generally backfire جیسے blacks کے backfire کی ہے یہی اپروچ یہی یہی حال تو ہے مسلمانوں کا ہوگا یہ پاکسانیوں کا ہوگا دوسری بات دو منٹ ہے شاید نمو صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایزا پاکستانی امریکہ تو common sense کی بات ہے جب ہم کہتے پاکستانی امریکن کا مطلب ہے کہ ہم امریکہ اور پاکستان دونوں کے مباد کی بات کریں گے number one یہ ہماری شنافت ہے heritage کے حساب سے اچھا خیر تو اور ہم پاکستان میں اس وقت معاشی طور پر کہتے ہیں نا گھر میں دانے نہیں تو ہم لوگ کمزور ہیں week in economics ہماری economy جو ہے وہ کمزور ہیں ہمارے پر resources 22% لوگوں کے لیے جو resources ہیں ان کا proper allocation نہیں ہے that's a different debate لیکن میرا point یہ تھا کہ ہمارے ناتواں کند ہیں کندوں پہ ہم نے جو بوجھ اٹھایا ہے نا پورے islamic world کا کیا یہ justification ہے بلکل justification نہیں ہے اسی وجہ سے پاکستان بھی بڑا پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ آپ نے وہ دیکھیں مذہب تو لوگوں کا ہوتا ہے اور ہر ملک میں ایک مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا کئی مذہبوں کے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی ملک ملک ہوتا ہے ملک کی اپنی priorities ہوتی ہیں آپ کو اس لحاظ لکھنا ہوتا ہے ہم نے تو ایسا اور میرے خیال میں دوسری دوسری گوشتگو ہے کہ بھی اس کو کیوں کھلا گیا ہے مذہب کو کیوں یہاں پہ لائے گیا ہے ہم نے اتنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اتنے دنیا بھر کا درد لیا ہے حالانکہ اور ہمیں کو پوچھتا ہے نہیں ہے کسی گنتی میں نہیں ہے اور اس کے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اصل میں ہم میرے تو یہ خیال ہے کہ ہماری جو ایک طرح سے اساسی کم تری ہے اس کا ہم نے یہ justification نکالی ہے اس کو event کرنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ ہیں پاکستانی کے بڑی مخالف سکولر ہے اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ پاکستانی is one of the most resilient people on earth thank you very much ہمارا آج کا ٹاپک کیونکہ الیکشن سے تھا تو میں اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ جی الیکشنس بہت آپ کو پیدا کریں آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے شاعر پیدا کریں اپنے آپ کو اپنے شاعر کریں ایکشوز کے اوپر اور تاکہ آپ کی جو انگیجمیٹ ہیں اس پروسسسش سے جو بہت ضروری ہے جیسے شاید محمود نے فرمایا لیکن انگیج ہو، اپنا حق use کریں Don't waste that opportunity شاید میمود صاحب آپ کا بہت شکریہ شورٹ موٹس پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ ان کمیگ ویکس کیونکہ الیکشن میں اب نو آفتے رہ گئے we are going to keep inviting you on different topics related to election and پاکستانی امریکن کمیونٹی آپ کو بہت شکریہ خواتین حضرات شاہب کرنی کو آئی نائنٹی فائب سٹوڈیو سے اجازت دیجئے بہت جلدی ایک نئے مہمان اور ایک نئے تیم اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا میں شکریہ